وائرل بوائنٹ کے معزز ناظرین السلام علیکم تحریک انصاف کی ہاتھون کارکون طیبہ راجہ کی ویڈیو جیل سے لیک ہو گئی پیارے دوستو طیبہ راجہ کہتی ہے عمران خان عمر ہو گیا پاپولرٹی کی بلندیوں کو پہنچ گیا اب تھوڑا سا گمان کریں کہ ایک بندہ خاصر کے ایک لڑکی چھے ماہ سے جیل میں ہو اور اس کے اوپر کوئی درجن غداری کے مقدمے بنا دیے گئے ہوں عدالتوں میں ان کے کیس کی پیروی نہیں ہو رہی اور اس کے بعد بھی اس کو یہ رونا دھونا نہیں یا ملاقات کے دوران کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا میرے ساتھ وہ ہو گیا وہ عمران خان کے بارے میں بات کرتے ہوئے نظر آتی ہے وکیل نے یا شاید جس نے بھی ویڈیو بنائی اور پھر اس کو لیک کیا تو اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اپنے بارے میں بات نہیں کر رہی اب اگر اس کی جگہ پہ آپ زرداری خاندان یا شریف خاندان پہ چلے جائیں تو رات دن ہمیں روتے دوتے نظر آتے تھے کہ یہ مریم نواز کو اس طریقے دیے وہ نہیں مل رہا فرائی پین نہیں مل رہا باؤ جی کے پلیٹیں خراب ہو چکی ہیں زرداری جو تھے ویلچیئر پہ چلے گئے تھے شہباز شریف کی کمر ٹیڑی ہو گئی تھی مولانا فضل رحمان تفتیش یا کیس ہونے سے پہلے ہی ہسپتال پہنچ چکے تھے دوسری جانب یہ ببر شیرنیاں ہیں نہ تو عمران خان کو فرق پڑ رہا ہے نہ ہی اس کے کارکنان کو فرق پڑ رہا ہے جیلوں سے گاڑیاں آتی ہیں عدالت پیشی پر تو پریزنٹ وین میں سے عمران خان زنداباد کے نعرے لگ رہے ہوتے ہیں یعنی اب جو کیدیوں کی گاڑیاں ہیں وہ بھی تحریک انصاف کے کارکنان نے اپنی لئے جلسگاہ بنا دی ہے سڑک کے جس کنارے سے وہ گزرتی ہیں باہر سے عوام عمران خان زنداباد کنارہ لگاتی ہے اور اندر سے تحریک انصاف کے جو کیدی ہیں وہ عمران خان زنداباد کنارہ لگاتے ہیں یہ ایک زبردستہ ماحول بن چکا ہے کہ رونا دونا ختم درد تکالیف مشکلات کا رونا دونا ختم ہو چکا ہر بندہ صرف پی ٹی آئی زنداباد عمران خان زنداباد حقیقی آزادی زنداباد کنارہ لگا رہا ہے اس سے پہلے پاکستان کے اندر یہ مناظر کبھی کسی نے نہیں دیکھے اپنا غم اپنا درد سب بھول گئے ہیں سب کا فوکس بس صرف آرٹ پربری کے الیکشن پر ہے آپ اس بارے میں کیا رائے رکھیں گے کیا آپ نے پاکستان میں آج تک ایسا ظلم و بربریت کا منظر دیکھا اور اس کے بعد عوام اس حد تک چلی گئی کہ وہ اپنا درد تکلیف بھول کر اور صرف اپنے مقصد کے اوپر ڈٹ گئی ہوں